شکریہ نشست ڈلی اور افتار سنگھ سندھو باش کے بارے میں میرے پسندیدہ کبھی رہے ہیں شروع سے ہی اور آج اس موضوع پہ خوب ساری باتیں ہو رہی ہیں نیل جی کے حوالے سے اور قویتاؤں میں بھی ان کا وقت تو اوبر کر سامنے آ بھی رہا ہے لیکن ایک جس پہلو پہ میرا ابھی دھیان گیا ہم میں سے کئی ساتھیوں کا دھیان گیا ہوگا تو اس کی طرف بھی میں تھوڑا سا یہاں پہ بات کرلوں جو قویتہ اکھلی چٹھی اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ قتل کیا گیا ان کو گولیاں ماری گئی پاش کو لیکن وہ آخری کوشش نہیں تھی کسی بھی ایسے قدعاور وقتی کو قتل کرنے کی کوششیں لگاتار چلتی رہتی ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے تو پاش کو گولیوں سے بھون دیا گیا لیکن آج بھی اگر آپ بات کرو گے تو پاش کو مارنے کی لگاتار کوششیں کی جاتی رہی ہیں جیسے اگر سیلیبس میں ان کی کوئی قویتہ لگی ہوئی ہے تو دینانات پتھرا ٹائف اور ان کے جو وچار دھارا والے لوگ ہیں وہ چٹھیاں لکھتے ہیں سرکار کو ان قویتہوں کو ہٹا دینا چاہیے یہ سماج کے لیے بوری ہے یا آپ بچوں کے لیے بوری ہیں تو وہ کوششیں چلی رہی ہیں ایک دوسرا جو پہلو یہاں پہ آتا ہے اب یہ راستہ نہیں ملتا ہے تو پھر وہ پلیجریجم کے آروپ لگتے ہیں تو ایک یہ وچار کے لیے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ خود پڑھئے گا دیکھئے گا جیسے سب تو خطرناک ان کی جو موسٹ پرومینٹ قویتہ مانی جاتی ہے اس کے بارے میں پلیجریجم کا آروپ لگایا جاتا ہے کہ یہ رشین کبھی مخائل اور آگے میں نام پرناؤنس نہیں کر پاتا ان کی قویتہ تھی the most terrible thing in the world کہ وہاں سے یہ لی گئی ہے لیکن جو جتنا میں پڑھ پایا کہ صرف ایک پہلی پنکتے کے علاوہ کوئی سمانتہ نہیں ہے اور امرجید چندن کا جب حوالہ نیل صاحب دے رہے تھے تو یہاں انہوں نے سوکار کیا ہے کہ جو ان کی جو سب تو خطرناک سے بھی زیادہ بوپلر جو پاش کی قویتہ ہوئی جس کے بارے میں جس اشتیارے جس پرتیق کے بارے میں بات کر رہے تھے خاص کا تو وہ قویتہ واقعی میں پریریت ہے کارل سینڈبرک کی جو قویتہ تھی گراس تو اس کی جو پہلی تین پنکتیاں وہ تو ہوگ ہوئے ہیں اس کے بعد میں وہ سنگرور تک لے آتے ہیں اور اس پس منظر میں وہ بات کرتے ہیں اپنے پس منظر میں بات کرتے ہیں مجھ سے پہلے جنہوں نے پڑھا میں وہ جب حوالہ دے رہے تھے کبیر کے دوہے کا تو جو دوہہ آپ انہوں نے سنایا غاس کے حوالے سے شیخ فرید کا دوہہ ہے اب آپ دیکھئے گا کہ وہ خاک کے لیے ہے مٹی کے لیے تو اب اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پریرنا کا جو رہا ہے وہ ایک الگ سطر ہے اور وہ ہر دور میں وہ رہی ہے حالانکہ یہ جو شیو کے حوالے سے جب یہ بات کر رہے تھے تو چٹھی میں اپنے پتا کو چٹھی میں تو وہ شیو کے بارے میں ذکر کرتے ہی ہیں لیکن شیو اور شیو کی طرح کے تمام جو پیار محبت کی قویتہ کہنے والے شاعر جو رہے ہیں ان کو بھی وہ کٹگرے میں کھڑا کرتے ہیں حالانکہ یہ بات پاش بھی جواب نہیں دے پائے غلط وقت پہ چلے گئے کہ جس سماج کی وہ کلپنا کر رہے تھے ویپل اور ہم بات کر رہے تھے تو ویپل کی اور سے یہ پرشن آیا کہ مان لیجی آپ یہ سماج کی کلپنا کر رہے ہیں وہ سماج بن گیا تو کیا اس کے بعد پیار نہیں کرو گے تو یہ ایک مزیدار بات ہے لیکن یہاں پہ وہ چیتاتے بھی ہیں جب میں ایمے کر رہا تھا back then 2007 اس وقت میں نے یہ قویتہ مجھے مجھے زبانی یاد ہوئی تھی آج کتاب کا سارا لینا پڑ رہا ہے لیکن اس میں direct reference ہے اور مزیدار بات یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ ان دس سالوں میں بارہ سالوں میں اس کا حوالہ کہیں ملتا ہو یا نہیں ملتا مجھے نہیں پتا ہے یہاں پہ وہ شیو کو indirectly ان کی جو پرتنیت قویتہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں پھر اس وقت کے آلوچکوں میں جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا ذکر نہیں تھا اس قویتہ کا لیکن آپ اس پہ دیکھئے گا کھلی چٹھی مشوقانو خط لکھن وارے ہو جے تو ہاتے کلم دی نوک بانج ہے تا کاغزان دا گھر بات نہ کرو مشوقانو خط لکھن وارے ہو جے تو ہاتی کلم دی نوک بانج ہے تا کاغزان دا گھر بات نہ کرو تاریاں وال تک کے کرانتی لیون دی نصیح دین والیو کرانتی جد آئے گی تو ہانو بھی تارے دکھا دے ہوئے گی بندوق کا والیو جہاں تا بندوق دا مو دشمن وال کر دیو تے جہاں اپنے آف وال کرانتی کوئی دعوت نہیں نمائش نہیں میدان ویچ وقت دا دریا نہیں ورگان دا رجیاں دا درندانا پڑنا ہے مارنا ہے مرنا ہے تے موت نو ختم کرنا ہے اج وارشا دی لاش سماج دے پندے تے اج وارشا دی لاش کڈیالی تھور بند کے سماج دے پندے تے اگ گئی ہے اسنو کہو کہ وارش دا یگ نہیں ویتنام دا یگ ہے ہر کھیڑے بھی چھکاں دے سنگرام دا یگ ہے تو یہ قویتہ تھی اس کا جو translation میں ابھی فوری طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر اس میں ایک حوالہ ہے شیو کی جو پرتنیت قویتہ رہی ہے کڈیالی تھور کڈیالی جھاڑی جو کیکٹس کا جو استیارہ لے کہ بہت اچھی قویتہ ان کی جو وہ بھی one of the my favorite point ہے کہ میں کڈیالی تھور بھی سجناو کی ویچو جاڑا جاؤڈ دی بدلوٹی کو ورگی ویچ پہاڑا تو کڈیالی تھور کو وہ شیو کا ہی حوالہ ہے یہاں پر اور وارش شاہ جنہوں نے ہیر لکھی وہ پنجابی کے most rendered اور جو سب سے بڑے کبھی مانے جاتے ہیں وارش شاہ اور اس کے بعد شیو کا رتبہ آتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معشوقوں کو خط لکھنے والو اگر تمہارے کلم کی نوک بانچ ہے تو کاغزوں کا گرب بات نہ کرو تاروں کی طرف دیکھ کے کرانتی لانے کی نصیحت دینے والو کرانتی جب آئے گی تمہیں بھی دن میں تارے دکھا دے گی بندوقوں والو یا تو بندوق کا دشمن کی طرف کر دو یا پھر خود اپنے طرف کرانتی کوئی دعوت نہیں ہے کوئی نمائش نہیں ہے میدان میں بہتا دریا نہیں ہے ورگوں کا رچیوں کا درندرانہ سنگھرش ہے مارنا ہے مرنا ہے اور موت کو ختم کرنا ہے آج وارشہ کی لاش آج وارشہ کی لاش سماج کے تن پر کنڈیالی تھور یعنی کیکٹس بن کر اگائی ہے کنڈیالی تھور بن کر اگائی ہے اس سے کہو کہ یہ یگ وارش کا یگ نہیں ہے یہ ویتنام کا یگ ہے ہر دیار میں حق کے لیے سنگرام کا یگ ہے تھنک یو موسیقی